نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف کے چونتے سرکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا شہرمن سینٹ صادق سنجرانی نے حلف لیا وفاقی کابینہ میں مسلم لکھ نون کے پندرہ پیپلز پارٹی کے دس جمعیت علمہ اسلام فے کے چار ایمکی ایم کے دو بلوچستان عوام پارٹی جمہوری وطن پارٹی اور مسلم لکھ کاف کا ایک ایک وزیر شامل وزیراعظم شہباز شریف کے رانہ سناللہ کو وزیر داخلہ مریعہ مورنگ سے وزیر اطلاعات اور مفتہ اسماعیل کو وزارت خزانہ کا کلمدان صوب دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق آزم نزی تارر کو وزیر قانون مقرر کیا گیا ایسین اقبال وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہوں گے مولانا صد محمود کو وزیر معاصلات شانسلین وکٹی کو وزیر انصدادی منشیات مقرر کر دیا گیا سید امین الحق کو دوبارہ وزیر انفورمیشن ٹیکنالوجی کا چارچ دیا گیا مفتی عبدالشکور نے وزیر مصبی امور کا چارچ سنبھال لیا نوجوانوں کو بہترین مستقبل کے لیے وسائل فراہم کریں گے رکے ہوئے تمام پرگرامز کو نئے سیرے سے شروع کر رہے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسین اقبال کی میڈیا سے گفتگو کہا بلوچستان کی محرومیاں ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سابق وزیراسم نواز شریف کو مبارک بات دینے لندن جائیں گے پاپسی پر وزارت خارجہ کا حلف اٹھائیں گے ذرائقہ کہنا ہے بلاول بھٹو اے این پی بی این پی محسن داور کو وزارتیں ملنے کے بعد حلف اٹھانے کے خواہش مند ہے جمعیت علمہ اسلام کے زہر دکرم دورانی بلا مقابلہ داپٹر سپیکر قوم اسیبل منتخب کا لہدے کا حلف اٹھائیں گے مقابلے میں کسی امید وارنے کا اقصاد ہی نامزد کی جمع نہیں کرائے اور پاکستان کو دوہزار تیس کے اشرا کپ شوٹنگ ٹیمپنشپ کی مزبانی مل گئی پاکستان پہلی بار اشرا کپ کی مزبانی کرے گا اشرا کپ مارچ دوہزار تیس میں لاہور میں ہوگا